اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب ٹھیک تھا کہ خیریت سے ہیں اور یہ دیکھیں جی آج میں آپ کے لیے یہ والا سلیپ کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا ہم سلیپ کا ڈیزائن تیار کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو چلنجی چلتے ہیں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی طرح اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے کارڈبورڈ لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے تو قریباً ڈیرڈ انچ ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ڈیرڈ انچ میں نے اس کی جو ہے وہ لیتھ لی ہے اور چڑائی جو ہے وہ اس کی ایک انچ ٹو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم نے ڈراب کی شکل میں اس کو ہم نے اس طرح سے ڈراب کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو آپ کی شکل میں آگیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ دو انچ کا پیپر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کی لینڈ جو ہے وہ میں نے دی ہے اپنے سلیو کے مطابق 15 انچز ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک ہاف انچ کی جو ہے وہ لائن لگا دیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب اس پیپر کو جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس اس کا سینٹر آگیا ہے اب سینٹر سے جو ہے وہ ہم نے اس کا پیٹرن جو ہے وہ آپ کو یہاں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں آپ چاہے تو سائٹ سے کر لیں لیکن میں یہاں پہ ادھر سے کر رہی ہوں سینٹر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے وہ پیٹرن میں اسی طرح ڈرائی کر لوں گی ٹھیک ہے یہ سارا میں اسی طرح سے اس کی اوپر اس طرح سے ڈرائی کر لوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جیے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی اوپر جو ہے یہ سارا پیٹرن میں نے تیار کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس اورگینزا کا پیچ ہے یہ میرے پاس تقریباً 3 انچ اس کے قریب ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں اس اس کو اس طرح سے ٹیچ کر دوں گی ایکسٹر جو ہوگا وہ میں کٹ کر دوں گی ٹھیک ہے میرے پاس ریڈی میٹ تھا تو اس لیے اس کی اتنی چڑھائی اگر آپ کے پاس فیبرک ہے تو آپ نے اس پیپر کے برابر جو ہے وہ کٹنگ کر لینی ہے اس کی اوپر اب میں سلائل کر دوں گی اچھا جیے دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے سٹیچ کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا بول گئی کہ اورگینزا جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈبل فولڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے بھی ڈبل فولڈ ہی اس کو رکھنا ہے اور جس پیپر کے اوپر آپ نے ڈرائنگ کی ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے رکھ کے تو اس کو سٹیچ کر لینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے کنٹراس کپڑا ہے ہم ہمارے پاس تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لوپس اس کے تیار کر لیا ہے اس طرح ڈوری اس کی میں نے تیار کر لیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بزار والی جو ہے ریڈی میٹ ڈوری آپ کو اگر نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح سے فیبریک کی ڈوری بھی آپ پر تیار کر کے تو اس طرح سے سٹیچ کر سکتے ہیں اسے یہ جو ہے واش کرنے سے بھی بلکل حراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اس پیٹرن کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سٹیچ کرتے جانا ہے میرے پاس یہاں پہ ایک دراز کپڑا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنے ڈریس کے حساب سے کلر کے حساب سے آپ جو ہے اپنے مرضی سے کلر ہے وہ آپ لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میرے پاس ایک جو ہے یہ سٹیچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب باقی بھی ہم نے اسی طرح سے سٹیچ کر لینے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ڈوری نہیں مل رہی تو آپ یہ بلی جو ہے اس طرح سے ٹیبرک ڈوری آپ یوز کر سکتے ہیں راؤنڈ میں ہے تو آپ کو تھوڑی سی اس کی اوپر جو ہے وہ منت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے لیکن جب یہ آپ کا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا تو آپ یقین کریں یہ اتنا خوبصورت لگے گا اور بہت اچھا لگے گا یہ پہننے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے دو میں نے جو ہے وہ سٹیچ کر لیے ہیں اب باقی بھی میں اسی طرح سے سٹیچ کر لوں گی سارا میں اس کو اسی طرح تیار کر لوں گی ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارا ڈزائن جو ہے وہ سٹیچ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیٹ طریقے سے ایسا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایک بار پھر بتاتی چلوں یہ دیکھیں جو آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے پیٹرن کے جو ہے وہ ہم نے جو ڈاپ اس میں شیپ ہم نے اس کے اندر وہ کریٹ کی تھی تو اس کے اندر آپ نے رکھ کے اس کو سٹیچ کرنا ہے باہر کی طرف آپ نے نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو لائنز نظر آ رہی ہوں گی ہم نے یہاں پہ رکھ کے اس کو ایسے ہم نے سٹیچ کرنا ہے اچھا جی یہ دیکھیں مہارہ ڈزائن جو ہے وہ تیار ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس یہ یہاں پہ اس کو کاویا بھی بولتے ہیں سولڈرن آئرن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میرے پاس 30 وارٹ کا ہے آپ 60 والا بھی لے سکتے ہیں تو وہ پیپر جو ہے وہ میں نے یہاں سے ریموف نہیں کیا بھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اس کو ایسے اس کو ہم نے یہاں سے ریموف کر دینا ہے ایکسٹرا جو ہمارے پاس یہاں پہ یہ اورگینزا فیبرک تھا اندر سے بھی ہم یہاں سے بھی اس کو ایسے ریموف کر لیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح ہیٹ اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے ریموف کرنا ہے یہ سارا جو ہے وہ میں اسی طرح سے ریموف کر کے تو ایکسٹرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیپر تو اس کو بھی ہم نے بیک سائٹ سے جو ہے وہ ریموف کر لینا ٹھیک ہے یہ سارا میں اسی طرح سے نیٹ کر لوں گی ہاں جی یہ دیکھیں اوپر والی سائٹ جو ہے وہ ساری میں نے اس طرح سے ریموف کر لیا ٹھیک ہے آپ کو یہ والی جو یہاں پہ اس کی جگہ نظر آ رہی ہے آپ نے یہاں سے جو ہے اس کو ریموف نہیں کرنا ٹھیک ہے اور گینزہ کو صرف آپ نے اس طرح سے سائٹوں سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے اسی طرح سے ان کو نیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں سارے آپ کو نیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ میں نے سارا جو ہے اس طرح سے لیس ہماری جو ہے تیار ہو گئی ہے پیچ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی بیک سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سلیو ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ہے ہم نے یہ والا ڈیزائن تیار کیا ہے اب یہاں سے جو ہے وہ ہاف انچ چھوڑ کے تو اس طرح سے ہم نے اس کو ٹیچ کر لینا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم رکھیں گے اور یہ جو ہمارے پاس ڈر آを ہے صرف ہم نے یہ والی جو ہے اس کی شیپ جو ہے ہم نے سامنے کی طرف رکھنی ہے بعد ہم اس imposing کو صوت کر دیں گے تو اندر والی سائٹ یہ دیکھیں ہاں half انچ چھو ہے وہ چھوڑ کے یہاں پہ اس کو صوت کرنا ہے لیکن اس کے پہلے ہم نے یہاں دیکھیں اس طرح سے douہ انچ کی یہاں پٹی رہنی ہے ٹھیک ہے سلیف کے مطابق جتنا بھی ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ایسے فول کرنا ہے اور ایک ساتھ ہی ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ کے ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہ ساری سیدھی سلائی میں لگا لوں گے اس کی اوپر جتنا بھی ہم نے سلائی کا اندر کی طرف ہم نے رکھنا ہے اسی طرح میں پوری سلائی لگا لوں گے آج یہ ہے جی شرٹ کی سوری سلیف کی فائنل لوگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندر کی طرف میں نے اس کو پٹی کو فول کر کے تو سٹیج کر دیا یہ والا ڈیزائن جو ہے آپ سلیف کے اوپر بنا سکتے ہیں اور دامن کے اوپر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں دبٹے کے چاہیں تو پلو کے اوپر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا ٹھیک ہے جی آپ کو کیسا لگا یہ ڈیزائن جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو پلیز جبدی سے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ